موسیقی اللہ تعالیٰ میں اللہ کو قواہ بنا کے کہتا ہوں جس پتے کو صورت الرحمان کا ترجمہ آجائے اور کوتنا ترہائی کرتوں پٹ کر صورت الرحمان پڑے اور اس کے تجمے پہ دور کرے اس کی زندگی کا کوئی اقام آخر بڑھتا ہے بھئی آپ کی آپ کے کعبے کا تشدید نہیں ہو رہا اللہ نے کہا آپ کی کوئی بیٹی کا مسئلہ ہے بیٹے کا مسئلہ ہے آپ بھی مار رمید رب دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ آپ پر یہ تھوڑا سا فقیلی فات ہے اللہ جنت ہی آپ کے ترجیب رہت کرتا ہے توجہ سے سنو گئے آپ کو نرز کا صحب ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ضرز ہے نرز ہے مرز ہے لیکن آپ کہتے ہیں رحمت اللہ اللہ میں مجھے ناسی ہوں میں بے وفائی نہیں کروں گا میں خردار ہی نہیں کروں گا میں تلاتار نہیں چھوڑوں گا میں نماز نہیں چھوڑوں گا آپ کو بتا ہے کہ آپ بھی بے قراری اور تکلیف میں جب آپ کی زبان سے حب اللہ نکل دیئے اللہ جنت میں آپ کے کمی طرح درزے بڑھتا ہے تو بھئی آپ بھی دنیا کو اپنے اوپر نصدقہ نہ کریں میں نے اکردی شریف میں پڑھا نبیلہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ہمہ وقت لیال کی قہلے کی تنزیر کی پیسے روپے کی ہی فکر رہتی ہے جنت کی کوئی فکر نہیں رہتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیلہ بہت سلام سے پڑھتے ہیں اس کی کبھی بھی زندگی ٹھی ہی ہوتی اللہ اس کے سارے معاملے میں چھاکے رکھ دیتا ہے مندانہ دی دنیا ہمنا جس کو ہر اکرد تک دنیا پیڑ سے شروع ہوتا ہے جیب سے شروع ہوتا ہے پیڑ تک ہر وقت جوڑنے کے بھائنے کا فکر ہے فرمایا اس کو کبھی سکر نصیب ہی ہوتا ہے ومن قابلت الاخرہ کو محمد اور جس کی نظر اللہ کی جنت میں ہوتی ہے سنائیہ جدیدہ میں رہتا ہے کمپنی میں رہتا ہے اپنے کمرے میں رہتا ہے نظر اس کی اللہ کی جنت میں ہوتی ہے ریال میں رہتا ہے نظر اس کی جنت میں ٹھیکی ہوئی ہے وہ نماز میں ٹھائر ٹھائر کے پڑھتا ہے وہ تکلیفوں میں بھی عظیر مبارک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے آخری ایک چھوٹا سا باقیہ سنتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ نبی اللہ تعالیٰ کی کے بڑے پیادے سیادی تکلیفوں میں بندہدار عزیفہ ہوتا ہے ایک سیادی کا قال تھا تو اس قال میں ایک لوسرے آنٹو کا درخت تھا اس میں کہاں میری فیملی آجائی جاتی ہے یہ درخت مجھے لے دو تو میری فیملی آسانی سے بات میں آجائے کرے گی اس میں دینے سے ارکار کرنی تو سخیوں کی امام حضرت ابو دہدار اس کے پاس گئے کہنے لگے کہ میرا کنگا باغ یہ ہے میرے باغ میں چھ سو درخت ہیں نبنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ درخت دے دے گئے اس کو اللہ تو جنت میں درخت دے گا اس نے انکار کر دیا کہ مجھے جنت میں درخت نہیں چاہی حضرت ابو دہدار فرمایا لگے کہ درخت مجھے بیجھ دو چھ سو درخت کو والا میرا باغ لے لو تو اس میں وہ چھ سو درخت کو والا باغ لے لیا اور وہ درخت درخت ابو دہدار کو دے دیا تو انہوں نے وہ درخت اس کے حبی کو دے دیا جب یہ باغ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو یہ ایک درخت درنے کے بدلے جنت پر باغ لکاہ باغ لگا چھ سو درختوں پر مجھتو میں لوگوں نے پورا باغ ان درخت کے بدلے دی اور ہمیں بیدی وہ باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اکھ رو جی میں رہا دی لکھا رہی تھی باہر بھی تو رہا ہوں میں نے جنت کے بدلے سور پیس کی ہے تو بی بی نے کیا کہا تھا بڑے یہ چیز میں مجھانت کی یار ہمارے کھڑوں کو جنت ہی گھلی رہی ہے ہمارے کھڑوں کو جنت ہی گھلی رہی ہے میں دیکھتا ہوں شاہد صاحب جو عالیوں کے ہاتھ میں فیسکوک ہے یوٹیوب ہے کانے ایرنڈی کا گانہ ہے وہی خصولیات ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوشبو کی بہنی کیسے لینا چاہتی ہونا تو جنت کا ذکر پڑا سو surviving اللہ کا صفح hydraulی ہے آپ نے بنایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابان ریطان کی جنت سے لینے کو اور اور آلام سے سویا لیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابان ریطان نے دعا کی جنت سے لینے کو اور اور آلام سے سویا لیں تو بس آپ نے کرنے والا کام یہ ہے جنت کا ذکر پڑا کنو جنت کا ذکر سنا کرو اپنے دل میں شوق ایک جنت پہنا کیا تھا حضرت عبرانیم قصی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے تھے آپ کے شکل خار بیٹے آپ نے سپارہ مام کے عمر تھی تو ان کے مادہ پر نبیل اسلام نے کیا کہا تھا آپ نے فکرمایا تھا پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹے کے لیے دودھ کی دائیہ کا احتمام اپنی جنت نے کٹی ہے صحابہ جب یہ دکھری ہوتے جب ہی پریشان ہوتے بیمار ہوتے تکلیف آتی نبیل اسلام کی جنت 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 مجھے ایک آب بات بت رہے بول کر بتڑے جن لوگوں کو جنت دشت ہو جن لوگوں کو جنت میں جانا ہو ان کا یہ کرنا ہوتے جو آپ دیکھ رہے ہیں حسر، ٹوگرز، چولی، غیبر فیس بوک، یوٹیوب ہر انگر پیسہ 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 یہاں سے آپ عرب اللہ کی جنت کو پانے کے لیے سانت چھٹا دیا میں نے دیکھا ہے شیخ عرب اللہ عنہ فضاء اللہ یہ جانیات والے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں بھائیو یہ وقت دیا کرو اللہ کی جنت بلاو اللہ کی جنت بلاو یہ نہیں سے میں نے یہ واحدہ شروع کیا تھا اللذی خلق الموتہ ورحنی آتا ایاملواکم ایوکم احسر وعالہ اڑتو گئے جمعہ بولتا ہوں اس کو درا سوچ رہا اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم کدرے پاڑی میں اللہ میں جب میں سب دیکھا ہے کہ اللہ کو دکھاؤ ہم حضرت ابو بکر والی جنت چاہتے ہیں کردار ہمارا بولاو جیسا ہے ہم حضرت ابو بکر جیسے کر جنت چاہتے ہیں تو میں اپنا کردار ہی حضرت ابو بکر جیسا بنانا چاہیے حضرت اللہ بھالا لو ان کی طرح آپ نے سب کچھ رکا دینا چاہیے تو میرے بیارے بھریوں آپ پردیس آئیوں ہیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ کا اللہ کو صحیح والی زبیر صحیح فرمائے اللہ کا اللہ کو برکتے ہیں صحیح فرمائے اللہ کا اللہ کے بچوں کی حفاظت کروائے اللہ کا اللہ کو تمام مشاقل پریشانیوں سے رجال مصیح فرمائے آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے چار دن میں جو چھوٹی سی دن میں منیسی آنسی زبیر ہے نا یہاں اگر دکھوں کا اعاد کرنا چاہتے ہو ہاں بیمانیوں کے آج کرنا چاہتے ہو تو وہ ہے شاوٹے جنت وہ کیا ہے؟ شاوٹے جنت جنت میں سو دکھیں جنت میں سو دکھیں بدا اس دن کہے گا یار کاش میں تجھو پڑ لیتا کاش میں تجھو پڑ لیتا کاش میں تجھو پڑ لیتا یار یہ وہ در جنت میں جاتا وہ در جنت میں جاتا جنت کماؤں جنت بناو بڑے بڑے جوان آپ کو بدا ہے کہ آپ سے شاید صاحب آپ کو بکھا سکے گے درجل والنواجوائیں ان کی لاشیں یہ پاکستان درجل والنواجوائیں ان کی لاشیں ہیں یہ بگلا دیش ہے پتہ نے کہا اللہ نے نہیں دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے آج سے خوبہ کریں ایک کانسوں چاہیے ایک کانسوں چاہیے اللہ تعالیٰ کی جنت کے لئے اور پھر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اللہمہ انہا نسالو پر جنہ وما قربہ الیہا من قول اور عمل وما قربہ الیہا من قول اور عمل آخر میں پھر میں شیخ صلی اللہ تعالیٰ گزاروں اور اللہ سے دعا دوں آپ نے وہ پسے عامل کہنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب ہے جنہ پہ آمین بھئی بھئی باتیں زہر میں رکھتی ہیں ہم نے جنت دیں جانا ہے اور بغیر حساب کے جانا ہے حساب دے جانا ہے حساب دے جانا ہے بھئی بھئی اللہ کو حساب نہیں دے سکتے اللہ کی قسم یہ انصرے والی بغیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جنت دہا ہے بغیر حساب پنجابی میں بتا کیا کہتے ہیں پاکستان میں رمضان میں ہم روٹی کو گھیل گا آگے کھاتے ہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑیاں گاڑے دو دو چندت بھی لیتی ہیں اور بغیر حساب لیتی ہیں انشاءاللہ تو اللہ ہم دنیا میں حساب کر دیتے ہیں ہمارے جیسے کممہ گناہ نال خطا کھار بڑھنی ہیں یہ جو کچھ ہے تیری رحمت ہی ہے ہم تو اس قابل دیتے ہیں ہم تو گاس کے قابل دیتے ہیں اللہ کی قسم ہم گاس کے قابل نہیں ہیں اللہ نے ہمیں نمازی بنا دیا اللہ نے قسلتے بڑا بنا دیا اتنا کچھ اللہ تعالی نے بتے دیا اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت رسولی فرمائے اللہ ہمارے دل پر جنت کا شعور کر دیتا ہے جنت جنے کا جسدہ ہے ہمارے خواہدانوں میں جتنے محیدی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو عالی حساب میں جنہ رسولی فرمائے اللہ تعالی نے جنت میں اپنا دیدار رسولی فرمائے تبیل حساب اسلام کا پروز رسولی فرمائے جنت کے رانی بڑے جنت کے تعالی بڑے یہ دکھوں کا عزاج ہے جس بڑے کی نظروں کے سامنے میں جنت نہیں ہے ہنچی بولتے ہیں ایک کو سکون پا سکتا نہیں ہے گرد ہوئے پیسہ کام ہوگے تو بچے کو تکلیف ہوگا ہے فوری جنت یاد کرو صبر کرو گا سجدہ دبا کرو گا رابعا کرو گا جنت میں درجے برند ہوتے سو سال کے بعد نام میٹھ جانا ہے پورا ریاض شیخ صاحب کو جانتا ہے شیخ حمود و رحمان صاحب پرشائے پورا پنجاب مجھے جانتا ہے پاکستان میں لیکن یہ سال کے بعد معاملہ ختمت آئی یہ تھوڑا سا وقت تھا یاد زندگی کے ہیں دو جنہ ایک یہ جنہ ایک وہ جنہ ان دو جنہ کے درمیان ایک سوسکا ہے فاصلہ گر جلدہ آیا تو یہ جنہ گر رک گیا تو وہ جنہ اللہ نے اس جنہ کے اپنے جنتوں کی عالی بلدی کے بسم فردہ شیخ حمود کرو عزت عمائی سکون و سلام علم و صلیم بلحمل اللہ رب دار ایک وظیفہ بتاتے کام موسیقی